نرے رسالت نرے رسالت نرے حیدری ماشاءاللہ بہت ہی خوبطورت انداز میں جناب مخترم خطیب احل سنت مجاہد احل سنت حضرت اللہ مامولانا کاری شیر محمد صاحب دامت برکات ملالیہ اپنے بہت ہی خوبطورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے تو جیسا کہ حکم ہوا تو ماشاءاللہ آپ کے ہی کچھ اچھار مجھے صدات نے دیئے تو ان کی جو درستگی تھی جنہوں نے کروائی وہی اچھار پڑھ کے انہی کو ہی دعوت دے رہا ہوں کہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ہمرا میں تھا آنکھ لگی ہے حضور تشریف لے کر آئے ہے ساری رات باتیں ہوئی ہیں جو دیکھا جو لکھا جو پڑا گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ بابا آخر بات کیا ہے معاملہ کیا ہے جب سے مدینے سے آئے ہیں آنکھوں میں آنسو لبوں پہ درود تو آپ فرماتے ہیں آج سکھ میں تران دیو 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 آواز نہیں آیا فرماتے ہیں آج سکھ میں تران دیو 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 اور سکھ بولتے ہیں پنجابی میں تاب کو تڑپ کو حجے کو وچھوڑے کو اور عشق والے مفتی لکھتے ہیں جب سب سے زیادہ کسی سے محبت کی جائے نا تو اس سے بچھڑنے کو بھی سکھ کہتے ہیں یہاں آپ نے سکھ کہا تو بچوں نے پوچھا بابا کس کی یاد کس کی تڑپ کس کی وچھوڑ کہا مدینے کا تاجدار ہے سیدہ کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے کالی کملی والا ہے کالی کملی والا ہے تو بچوں نے پوچھا بابا نانا کی یاد رہے فرمایا ہاں کیا حضور ملے تھے فرمایا ہاں تو بابا جس رات حضور تشریف لے کر آئے وہ رات کیسی آپ فرماتے ہیں اوہ رات سہانی چنورگی مٹھی خواب تے ہمرا وادی کی تک کے آچانک میں آسی اتیف سرا منتل اتہی نینادی افوجا سر چڑیا ہوتے ہاتھ مہار زمانی ہے جد کل جگتے سلطانی ہے اتھے گم اکلے انسانی ہے اتھے گم اکلے انسانی ہے مکچند بدر شاہ شانی ہے مکچند بدر شاہ شانی ہے حضور کے حسن کی سین بھی کیا انسان کی سوچ وہاں تک پرواز کر ہی نہیں سکتی تو پھر بچوں نے پوچھا بابا آپ نے تو حضور کو دیکھا آپ نے تو حضور کو دیکھا نا تو ہمیں بتائیں نا کہ حضور کا لباس کیسا حضور کی جو پلک کی نوک ہے وہ کیسی حضور کے دندان مبارک کیسے حضور کے رکسار مبارک کیسے تو قبلہ جی سبریکی سے حضور پیر محل علی شاہ صاحب نے آپ کو دیکھا ہے وہ لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جبا تو ہی دی ہے زیبِ تن مَتْ تَاجِ رِسَالَتْ زُوْ اَفْغَنْ مُدْ زُلْفْ جِوَےْ چَدْعَا سَاوَنْ دُوْ اَبْرُوْ قَوْسْ مِسَالِ ٹھَنْ جِدْ نُوک پلک دے تیر چھٹن لبا سُرْخَا کھا کہ لالِ یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیا انہو ہستی دا انوانہ کھا رب سچے دی لبکیاں دا قرآنہ کھا اِسے صورت نو میں صورت نو میں اِسے صورت نو میں جانا کھا جان آنکھ جانے چہان آنکھا سچے آنکھات ربD میں شان آنکھا جس شان تو شان آنکھا سب بنیاں جس شان تو شان آنکھا سب بنیاں جس شان تو شانہ سب بنیا تو بچوں نے پوچھا بابا پھر کیا ہوا فرماتے ہونا کیا تھا حضور اٹھ کے آگیا کہ چل پڑے میں مجد نبوی میں کھڑا تھا حضور حجرہ پاک میں تشریف لے گئے تو جب حضور حجرہ پاک میں تشریف لے گئے میں نے وہاں پہ منگتوں کا عالم دیکھا لوگوں کا تڑپنا دیکھا مجھ سے رہا نہ گیا میں نے ارض کر دی ستے باغ اکھیند جگاوڈو لن ستے باغ اکھیند جگاوڈو لن حجرہ تھی مسجد آوڈو لن اور ہاتھ باندے کہا انہ سکھ دیاں تے انہ کرلان دیاں تے انہ ترلے بردیاں مین دیاں تے انہ مختو ودے دیاں ساریاں تے انہ موڑے موڑے جاتیاں پان دیاں تے شلوط آون جی او گڑیاں شلوط آون جی او گڑیاں تو پھر بچوں نے پوچھا بابا حضور کے در کی شان کیا ہے حضور کے در کی بات کیا ہے کیا امیر تھے یا غریب تھے یا مسکین تھے آپ فرماتے ہیں کی جن و بشر کی شاہ و مدہ ڈٹھی جس بھی نصیر او شان خدا اڈے ہوشت موہوں بول اٹھا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستا کے اکھی کتھے جا اڑیاں گستا کے اکھی کتھے جا اڑیاں تو بچوں نے پوچھا آخری بات جو کبلا بچوں نے پوچھی اور آپ نے آخری بات کی تو آخری بات ایسی کی کہ دور حاضر کے کمینوں کے مو توڑ دینے والی بات ہے جو لوگ بکواسات کرتے ہیں ان کے مو توڑ دینے والی بات ہے کہ جب بچوں سے پوچھا بچوں نے پوچھا بابا کہ حضور کی کوئی مثل تو ہوگی نا کوئی مثال تو ہوگی نا حضور کی تو کبلا آخری بات آپ نے یہی کہی کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر محر علی اتھا جانیوں بولن دی چپ کر محر علی اتھا جانیوں بولن دی فرقدی رات روی ریئے جلی غم دی لالہ نیریئے کی رحمت دی وچ دی ریئے اج سکم تران دی و دی ریئے لون لون وچ شوق چنگی ریئے اج نینہ لائیا کیوں جڑیا اج نینہ لائیا کیوں جڑیا نوروں کی گوج میں استقبال کیجئے ماشاء اللہ شہنشاہ نکابت بلبل مدینہ کاری نبیبو رحمان حامی صاحب نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر انجنی میرے بھی ذرا اچھی بول نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری